گولی ماری ہے شاہج زافری اور نامور کو گولی ماری ہے ایک یالت گمبیر ہے اسپطال میں بھرتی بہارے پولیس کے ساتھ سی او انسپیکٹر بھی موجود حضرت گنج میں سن فرانسس کے پاس کی یہ پوری گھٹنا ہے تو راجدانی میں گولی کانٹ بدماشوں نے دو ہی وقت کو گولی ماری ہے انوپ ہمارے سمواد آتا جاتا جانکاری کے لیے اسی قبر پر تو انوپ کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس زندہ اوڑا اس پرگار کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے دیکھیں بلکل بے کھوپ بدماش ہیں ہزگرین کتوالی جو کی پہنچ علاقے میں پڑتی ہے جہاں پہ کچھ دوری پہ سسپی کا آواز پڑتا ہے اور کاریالے پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو مقمندی کاریالے سے لے کے تمام اتکاریوں کے جو ہے ویباق ہیں یہاں پہ لیکن یہاں پہ دندارے دو لوگ کو گولی ماری گئی ہے دیکھیں موقع پہ جو ہے ایسٹی جو ہے وہ خود موقع پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں سیو ہیں اسپیٹر صاحب ہیں تمام بھاری پولیس بل ہے سی سی ٹی وی وغیرہ چیک کیے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ گھٹنا ہوئی ہے میراج لان میں بتایا جہاں جو میراج لانج ہے وہاں پہ جو ہے یہ کیرم کھیل رہے تھے دونوں بھائی اچارک کیسے ہی بہاں نکلتے ہیں اسی دوران جو ہے سیدھے بائک سوار جو ہے بہتماسوں نے ان کو جو ہے نشانہ پنایا ہے ایک کے سینے پہ گولی لگی ہے ایک کے کندے کو چھوٹے ہوئے نکلی دونوں بھائیوں کو برامہ میں جو ہے پریزید میں سے کچھ بات ہوئی ہے کیا آنو پروں نے کچھ بتایا ہے کسی سے دشمنی وغیرہ کی باتیں بتائیں ہیں کچھ کیا بتایا جا رہا ہے جو اس میں ایک گذرکٹی ہے صاحب وہ ہتیا کے مہاملے پہلے جو ہے جہ ہے جیل جا چکا ہے اور شریعت ان کو بہت پہنے باڑوں نے آپ کا انتمام چانکاریوں کے لئے یہ کہ بہا نکلے ان کی گاڑیں شاہید جافر جی کی اور انہامر بھائی کی موٹسائی کل نکال کے گاڑ میں دی وہ آگے بڑے اور گاڑ میں کی گاڑے نکالنے لگا اکتی دیر میں گولیاں کو تو آواز آئی ہنے ہم نے سائید میں آکے دیکھا تو آپ دیکھیں اس پورے معاملے میں آپ سمجھیں کہ ایک حالت گمبھیر ہے اسپطال میں بھرتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جس پرکار سے یہ گھٹنا کرم ہوا ہے اس نے سرکار پولیس اور پرشاسن پر بھی سوال اٹھائے ہیں حسرت کنج لکھنوں میں شاہد جعفری اور نامر کو گولی ماری گئی اور جیسا کہ ہمارے سمجھ داتا بتا رہے تھے یہ کیارم بوٹ کھیل رہے تھے اس وقت اس پورے گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا بدماشوں نے دن دہاڑے دو یوکوں کو گولی ماری حالانکہ پولیس پرشاسن اپنی طرف سے کوشش میں جھٹاوا ہے کہ کسی پرکار سے اپرادیوں کی خوشبین کی جائے سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ کو بھی نکالنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ابھی فلاحال پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں تو بدماشوں نے دو یوکوں کو گولی ماری ہے دن دہاڑے یہ گولی خان شاہد زافری اور نامر کو گولی ماری گئی ہے اور کہیں نہ کہیں اس پورے گھٹنا کرم میں اس سوال پولیس پرشاسن پر بھی ہے کہیں نہ کہیں جس پرکار سے دن دہاڑے اس پرکار کے گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اپرادیوں کے منوبل کتنا بڑھا ہوا ہے سپا سنسد آزم خان کی مشکلیں اور بڑھتی جا رہی ہیں رامپور میں آزم خان کی جوہر